میرا سوال ہے کہ جو لوگ نجائز طریقے سے دوسرے مالک میں انٹری کرتے ہیں بعد میں وہاں سے پاسپورٹ حاصل کرتے ہیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں غلط ہے لیکن اگر وہاں پہ بعد میں ان کو اجازت مل جاتی ہے وہاں پہ جو نوکری کرتے ہیں وہ محنت کا کھا رہے ہیں تو وہ کمائی تو علال ہوگی اس ایک ایکٹیوٹی پہ بات ہو سکتی ہے وہ بھی آج کے دور میں پہلے زمانوں میں تو آپ کو دوسرے ملکوں میں جانے کے لیے انٹری کی ضرورت نہیں ہوتی تھی یہی وجہ ہے کہ سب کانٹیننٹ کی عبادی اتنی کیوں ہے پوری دنیا سے لوگ ہجرت کر کے یہاں پہ پہ پہنچ گئے تا وقت ہے کہ جب تک امریکہ دریافت نہیں ہوا تھا وہ کسی بزرگ نے دریافت نہیں کیا امریکہ آرسے چار سو سال پہلے ہی واسکوڈے گاما نے ہی دریافت کیا پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی تو وہاں پہ دیکھ لیں آپ کسی دنیا آباد ہے یہاں کی زمین چکے اگاتی ہے پوری دنیا سے لوگ ہجرت کر کے آ جاتے تھے تو اس وقت نہ پاسپورٹ کی نہ ویزوں کی ضرورت ہوتی تھی عام جاز اب تو چکے معاملات ایسے ہو چکے ہیں لہٰذا اب تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے باقی جب آپ کو وہاں کی نیشنلٹی مل گئی یا وہاں پہ آپ اس دوران جو رکے میں ہیں اور مینت سے کمار ہیں حلال کام کر رہے ہیں تو اس کی کمائی علا لی ہوگی اس پہ اتفاق ہیں